انتخابات دوہزار چوبیس میں جو ہوئے ہیں اس نے پچھلے تمام انتخابات کی دھاندلی کو مات کر دیا ہے اور جو لوگ اس انتخابات میں جال سازی کر رہے ہیں وہ اپنے ہی ریکارڈ توڑ رہے ہیں دھاندلی کے اور دھاندلے کے اور عملا انتخابات میں جو لوگوں کی رائے اس کو بالکل کچل کر اپنی مرضی کی جو رائے دینے کا یہ سلسلہ ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا اب جو تماشا چل رہا ہے اس وقت تو اس سے تو بہت واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو توڑ کر کے جو پی ڈی ایم ٹائپ کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کمپنی تو اب نہیں چل سکتی اور اس کمپنی نے بہت نقصان پہنچا دیا پچھلے دو سال میں آپ دیکھیں تباہ و برباد کر دیا پوری معیشت کو پورے نظام کو تلپٹ کر دیا اب خاص طریقے سے ان کو مسلط کرنے کے لیے جس طرح جال سازی کی گئی ہے اور جال سازی تو بہت چھوٹا لفظ ہے یہ تو طاقت کے زور پر آپ نے نتیجہ دے دیا بس یہ لوگ پورا الیکشن اس کی مہم لوگوں کی رائے سب ایک طرف اور آپ کا آروں کا لکھا ہوا نتیجہ ایک طرف لکھے ہوئے نتیجہ آروں آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے آپ دیکھیں کتنی واضح بات ہے جماعت اسلامی کے ووٹ کراچی شہر میں آٹھ لاکھ ہیں اور ایمکیم کے ووٹ کراچی شہر میں سارے ٹھپوں اور پہلے سے بیلڈ پیپر دیئے تھے تو جہاں جہاں انہوں نے قبضے کر لیا اور انہوں نے بیلڈ بکس میں ڈال دیئے قبضہ کر کے گن پوائنٹ پہ لوگوں کو نکال کے خواتین کے بوت میں گھس کے یہ ساری کاروائی ان کے بڑے بڑے جغادریوں نے کیے جو لیکچر دے رہے ہیں بعد میں اور جشن منا رہے ہیں اس سب کے باوجود ان کے ووٹ ایک لاکھ با سٹھ ہزار ہیں فارم پیتالیس کے مطابق تو آٹھ لاکھ والے کو ایک سیٹ اور ایک لاکھ با سٹھ چلو پونے دو لاکھ لگا لو جال سازی سمیت ٹھپو سمیت حفظو سمیت اور ان کو جو ہے وہ صوبائی کی پچیس فارمی کی پندرہ سیٹ دے دی گئی ہیں اور بلکل ٹھیک بات ہے کہ وہ تو ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے گئے بلکل ٹھیک کہا کسی نے کہ اگر پورے پاکستان سے کھڑے ہوتے تو دو تیہائی سے زیادہ اکثریت مل جاتی اور اگر پاکستان سے باہر کے بھی اگر امکانات ہوتے تو وہاں سے بھی اکثریت ملنا شروع ہو جاتی تو بھئی یہ کیا طریقہ ہے کیا تماشا ہے ایک پٹیوی پارٹی جس کو کراچی کے لوگوں نے کلیتن مسترد کر دیا اس کو اٹھا کر پھینک دیا اگر پانچ بڑی پارٹی آتی تو وہ چھٹے نمبر پہ چھے بڑی پارٹی آتی تو وہ ساتھے نمبر پہ ووٹ لوگوں نے ڈالے نہیں بارہ ووٹ پندرہ ووٹ چالیس ووٹ دوسرے کے تین سو دو سو پانچ سو نکل رہے ہیں ان کے تیس نکل رہے ہیں پہنتیس نکل رہے ہیں کوئی ایک پولنگ اسٹیشن ایمکو ایم نے نہیں جیتا ساڑھے پانچ ہزار میں سے اور اس پارٹی کو جس کا دہشتگردی کا ایک پورا کیریئر ہے جس نے بھی اس کو مسلط کیا اس نے دہشتگردی کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے یہ پاکستان دوستی نہیں ہو سکتی یہ پاکستان دشمنی ہے یہ کراچی دشمنی ہے یہ سندھ دشمنی ہے یہ عوام دشمنی ہے یہ آئین پاکستان کی خلاف پڑ دی ہے اور اب تو پورے پاکستان میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ تماشا کیا ہے جن کے ساتھ پوری ارینجمنٹ کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہتے ہیں وہ خود بھی بلگ گئے ہیں وہ بھی چیخ رہے کہ بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے لوگوں کو اور اس پورے جمہوری پروسس کو جس طرح کچلا گیا ہے یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے میں کراچی میں یہاں موجود ہوں اور اپنے اپنی آنکھوں سے تمام چیزوں کو دیکھا ہے تماشا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کے جتنے بھی نتائج ہیں ان کو کل ادم قرار دے کے اس کو ایک فورنزک ہونا چاہیے فارم پیتالیس کے مطابق اب جالی فارم پیتالیس بھی بنائے جا رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اتنے ناہل لوگ ہیں کہ ایک ہزار اس میں فرق نظر آ جائیں گے ان کی جال سازی میں اس لیے کہ انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ آ کر اس طرح سے کھڑے ہو جائیں گے یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بس نتیجہ آگیا باشیہ سلامت قبول کریں آپ آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے چلاتے رہے مہم دیتے رہے لوگ ووٹ نتیجہ تو وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے لیکن ایسا نہیں ہے عوام نے نکل کر اس پوری منصوبہ سازی کو ناکام کر دیا ہے اب بوش کے ناکن لینے چاہیے اور عوام کے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے جہاں بھی ہیں چاہے کیپی میں چاہے پنجاب میں چاہے سندھ میں بلوچستان میں جو عوام کا فیصلہ ہے وہ قبول کرو جو آئین اور قانون ہے اس کو مانو جو دستور ہے اس کی پابندی کرو ہر ادارے کو جس کا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے معاملات میں جب دخیل ہوں گے تو یہی فساد ہوگا یہی انتشار ہوگا اب قوم کی اس وقت کوئی ڈائریکشن نہیں ہے آگے کے چیلنجز ہیں ہزاروں عرب روپے کا قرضہ ہے پوری دنیا سے بات کرنی ہے خارجہ پالیسیوں کا معاملہ ہے داخلی حالات صحیح نہیں ہیں ایسے میں ایک ایسی حکومت لاکر مسلط کر دی جائے کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور ایسی پارٹیاں جن کا دہشتگردی کا ٹریک ریکارڈ ہو بھتہ خوری دہشتگردی فیکٹریوں میں لوگوں کو جلانا ان سارے کے سارے لوگوں کو دھل دھلا کے سامنے لاکر مسلط کر دو یہ عوام سے دوستی ہے کہ دشمنی یہ پاکستان سے دوستی ہے کہ دشمنی کیا تماشا ہے یہ اور اسی طرح یہاں پیپس پارٹی نے جس طرح سے ہاتھ دوئیں پندرہ اگر دے دیں کراچی میں ایمکی ایم کو تو ساتھ دے دیں پیپی کو بھائی ووٹ بھی تو لینے پڑتے ہیں اس کے لیے اسی طرح سے انٹیریئر سندھ میں جو کچھ کیا ہے کل جو ہے وہ ایک بہت بڑا احتجاج اترباد میں ہو رہا ہے انہوں نے دعوت دیئے جی ڈی اے میں انشاءاللہ ہم شریک ہوں گے وہاں تو قبضے اور نکال دیا لوگوں کو بس کرتے رہے جو کرنا ہے کوئی ڈیڑھ لاک ووٹ لے کے جیت رہا ہے کوئی ڈیڑھ لاک ووٹ لے کے جیت رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کراچی میں جن کو جو ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیت سکے ان کا حال یہ ہے کہ ان کو ایک لاکھ اٹھاسی ہزار ستر ہزار پچھتر ہزار ہمچہ جالی قسم کے لوگ یہ سارا کام کرنے کے بعد قوم کو عام معافی کا اعلان بھی کر رہے ہیں اوہ بھائی ووٹ تو لے لے پہلے ایک پولنگ اسٹیشن جیتے نہیں ہو اور باتیں تمہاری دیکھو کیسی ہیں تو اس طرح کے مخلوق کو جو ہے مسلک کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے ہم اپنے جتنی بھی سیٹے ہیں اس کے لیے لڑ رہے ہیں ہم ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ نے کہا جناب آپ اسی پی جائیے اب ہم اسی پی جا رہے ہیں ہم پیچھا تو نہیں چھوڑیں گے اور احتجاج کا حق رکھتے ہیں کل شہر کراچی میں یومی سیاہ منائیں گے اس جال سازی کے خلاف اور سیکڑوں مظاہرے کریں گے ہم اس شہر میں یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے کہ اس غیر قانونی عمل کو ہم ایکسپوز کریں اور اس میں جو سازش ہوئی ہے پورے پاکستان کے خلاف اس کو بین اقاب کریں یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے کہ عوام کی رائے کو کچل کر اپنی مرضی کارنجمنٹ کیا جائے یہ پاکستان سے محبت نہیں ہے اور اس کو دنیا میں کوئی قبول نہیں کرے گا اس حکومت کی کیا لیجٹم ایسی ہوگی جب پوری دنیا کے اداروں نے وہ پوری جالسازی اور یہ فراڈ جو ہے بین اقاب کر دیا ہے کوئی حکومت کیسے بات کرے گی آپ کی کیا ایسیت ہوگی کہ اوئی دوست ملک اوئی دشمن ملک وہ ہمارا کیا تھٹا اڑا رہا ہے تو یہ مزاق ہم خود کیوں بنواتے ہیں عوام کی رائے کا احترام کیوں نہیں کرتے ہیں تو اس لیے کل یوم سیاہ ہوگا فیصل پورے سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے اور اسپیشلی کراچی شہر میں ہم جو ہیں وہ بہت سیکڑوں مقامات پر احتجاج کریں گے ہم عدالتی جنگ بھی لڑیں گے ہم قانونی طور پر اپنی تمام تر چیزیں بھی پوری کریں گے انشاءاللہ اور اس شہر کے لوگوں کو اس طرح یرغمال نہیں ہونے دیں گے دہشتگردوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دیں گے جن کو مسلط کیا گیا ہے ان کا تسلط قبول نہیں کریں گے ان کی حیثیت ووٹ میں ظاہر ہو گئی ہے لوگوں نے مسترط کر دیا ہے تو ہم ان کو قبول نہیں کریں گے یہ کراچی کے عوام کے ساتھ بہت بڑی دشمنی اور زیادتی ہے بہت بہت شکریہ ان کی باتوں کو اب کیا سیریس لینا مطلب ظاہر ہے کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس وہ کس بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں ایک پولنگ سٹیشن ساڑھے پانچ ہزار میں سے نہیں جیس سکے پورے کراچی میں جس پارٹی کی یہ پوزیشن ہو وہ پارٹی جو ہے وہ ہم پہ کیا بات کرے گی میں اس پہ کمنٹی نہیں کرنا چاہتا یہ انہی سے پوچھیں آپ کس کا شکریہ دا کر رہے ہیں پروف ریڈک کی غلطی ہوئی ہے پتہ نہیں پروف کی غلطی ہوئی ہے کیا ہوا ہے پوچھئے گا ان سے کس کا شکریہ ہے کراچی کس کو کہہ رہے ہیں وہ آج کل ان سے پوچھئے گا کہ وہ آج کل کراچی کس کو کہہ رہے ہیں مجھے ہی کہہ رہے ہوں گے وہ میرا خیال ہے مجھے ہی کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو جب ہم کیس پلیٹ کرتے ہیں تو سیری بات ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اگر کسی چیز کو نہیں مانتا بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ بائیس تاریخ کا پورا کا پورا نتیجہ دیکھیں اور اس کے بعد جاری کریں معاملات کو ٹھیک کریں اور وہ معاملات ٹھیک کرنے کے بجائے نوٹفیکیشن جاری کر دیں تو یہ توہین ادالت ہے نا تو اس لیے ہم نے دائل کیا سپرلیٹر ڈگری ہوتی ہے نا اس نتائج کی جو ایک ایکسٹریم ہو سکتی ہے نا اس سے بھی زیادہ دوہزار چوبیس میں ہوا ہے دیکھیں الیکشن تو پاکستان میں سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ اس شفاف نہیں ہوتے لیکن بہرحال اس کو کسی نہ کسی طور پر کوئی نہ کوئی الیکشن کہہ دیتا تھا اب تو اس کو الیکشن کہا ہی نہیں جا سکتا الیکشن کا پورا پروسس ایک طرف آروں کے نمبر ایک طرف اب پہلے بھی یہ ہوتا تھا لیکن چلو اب ہم بتا رہے تھے کہ میر کے انتخاب میں جو کچھ ہوا ہے جو یوسیز کے ساتھ ہماری کسی پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے نا اسی طرح سے نمبر بھڑ لے تھے نا اور ہم نے کہا تھا یہ ٹریلر ہے ابھی فلم تو چلے گی تو لوگوں نے توجہ نہیں دی تھی نا اب جب اپنے اوپر پڑی ہے تو لوگ چلا رہے ہیں اٹھالیس فارم کو جاری کیے بغیر یعنی ایک ہوتا ہے فارم پیتالیس جس میں جو پریزائیڈنگ افسر سے ملتا ہے فارم چیالیس بھی پریزائیڈنگ افسر سے ملتا ہے جس میں پوری گنتی ہوتی ہے کتنے ووٹ آئے تھے کتنے گئے تھے سیٹالیس فارم آرو جاری کرتے ہیں فرس کنسولیڈیشن کلاتی ہے وہ اور سیکنڈ کنسولیڈیشن فارم اٹھالیس ہوتی ہے جس میں پولنگ اسٹیشن وائز ریزلٹ لکھے ہوتے ہیں اب کتنی سیٹوں پر فارم اٹھالیس جاری نہیں ہوئے اور آپ نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا اس کا مطلب کیا ہے تو یہ تو توہین ادالت بھی ہے پورے پروسیس کی نفی ہے اس پروسیس کو ہی اختیار نہیں کیا گیا تو اس نتیجہ کو کیسے تسلیم کیا جائے گا